لیکن اس سے بہتر اور دنیا میں جتنے اویلیبل ائر ڈیفنس سسٹم ہیں ان سب میں سب سے بہتر ہے ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم اب یہ ہتھیار بھارت خریدنے جا رہا ہے اور امریکہ بھارت کو بھی ہتھیار لینے سے منع کر رہا ہے یعنی بھارت ایک ایسا ائر ڈیفنس سسٹم لینا چاہتا ہے جو دنیا کی بہترین فضائیہ کو دنیا کی بہترین ائر ڈیفنس سسٹم کو یا ائر اٹیک کو یا میزائل سسٹم کو ناکارہ بنا سکتا ہے سو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کو ہم ایکول ٹریٹ نہیں کرتے اب یہ چیزیں بدل چکی ہیں اور انڈیا کے اندر انہوں نے جا کے جو فورن منسٹر جے شنکر ان کو کال آن کیا ہے اب آپ دیکھیں یہ ایک ڈیفرنس ہے اپروچ کا کہ بھارت امیرکان کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے آج بھی وہ وائس رہے ہیں آج بھی وہ وہی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہی دوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈے اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ S400 Air Defense System دنیا میں نمبر 1 ہے آج تک کسی کے پاس بھی اس کا توڑنی ہے یہاں تک کہ امریکہ جیسا ملک اس سے ڈرتا ہے اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی سیل کے اوپر پابندی لگانا چاہتا ہے جو بھی ملک اس کو خریدتا ہے اس کے اوپر وہ سینکشن لگانے کی بات کرتا ہے کیونکہ امریکہ کو پتا ہے اگر جس دیش کے پاس یہ آگیا اس کا defense 100% ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے ویڈیو میں کمر چیما بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی سرکار امریکن ڈپلومیٹس کو ٹریٹ کرتی ہے اور بھارت کے سرکار کس طریقے سے امریکن ڈپلومیٹس کو ٹریٹ کرتی ہے اور ہم یہاں آج بھی انہیں وائس روائس کی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کے بلکل پیرو میں پڑ جاتے ہیں اسی کے وجہ سے امریکہ ان کی عزت کرتا ہے اور آج پوری دنیا میں بھارت کی بات مانی بھی جاتی ہے اس لئے ہمیں اپنا روائے صدار نہ پڑے گا ورنہ آگے جا کے کوئی بھی ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوگا آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن ایک اور بڑی خبر ہے ایک ہتھیار ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ خریدے امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ اس ہتھیار سے ڈرتا ہے اور یہ ہتھیار بہت کارامت اور تگڑا ہتھیار ہے امریکہ دنیا بھر کے ممالک میں زود ڈالتا ہے کہ وہ یہ ہتھیار نہ خریدیں اس سے ملتا جلتا ایک ہتھیار امریکہ کے پاس بھی ہے جس کو آپ پیٹریارٹ ائر ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں یعنی فضائی دفاع کا ایک نظام پیٹریارٹ اور اسی کو مختلف نام کے ساتھ ڈوم کے نام کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں اسرائیلی بھی اور امریکہ نے دنیا میں مختلف ملکوں کو یہ دیا ہوا ہے اپنے اتحادیوں کو وہ خود بھی اس کو استعمال کرتے ہیں سعودی عرب میں بھی ایک ٹائم پہ یہ کام کرتا رہا ہے یہ ایک ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو امریکہ کے پاس ہے لیکن اس سے بہتر اور دنیا میں جتنے اویلیبل ائر ڈیفنس سسٹم ہیں ان سب میں سب سے بہتر ہے اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم یہ رشیہ کا بنایا ہوا فضائی دفاعی نظام ہے دنیا کے سب سے بلند اڑنے والے تیاروں کو دنیا کے تمام ڈرونز کو دنیا کے جدید ترین لڑاکہ جیٹس کو تمام کو نشانہ بنا سکتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی تیارہ اڑ کے آپ کی درف آ رہا ہے تو اس کو بہت جلدی ڈھونڈ کے اور اس کو ایکو ریٹ ٹارگٹ بنا سکتا ہے یعنی جو دنیا کی طاقتور ترین فضائیہ ہے وہ بھی اس ائر ڈیفنس سسٹم کے سامنے ناکام ہے اس فور ہنڈرڈ دنیا کے جو بہتنین بیلسچک میزائلز ہیں یا ایسے ہتھیار جو ایٹمی مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ ان کو بھی ناکارہ بنا سکتا ہے اور ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے یہ بہت تیز ہے اور بہت شاندار کام کرتا ہے اس کو ترکی نے خریدا ہے ایک دو اور ملکوں نے اس کی ڈیل کی ہے اور امریکہ نے سب پر پبندیاں لگائی ہیں اب یہ ہتھیار بھارت خریدنے جا رہا ہے اور امریکہ بھارت کو بھی ہتھیار لینے سے منع کر رہا ہے یعنی بھارت ایک ایسا ائر ڈیفنس سسٹم لینا چاہتا ہے جو دنیا کے بہترین فضائیہ کو دنیا کی بہترین ائر ڈیفنس سسٹم کو یا ائر اٹیک کو یا میزائل سسٹم کو ناکارہ بنا سکتا ہے خبر کیا ہے یہ دیکھئے خبر کے مطابق امریکہ نے بھارت کے روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل نظام کی خریداری سے اختلاف کیا ہے اور اسے سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے انہوں نے ایس فور ہنڈرڈ نظام کی خریداری پر ممکنہ پابندیوں کے تناظر میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کر لیں گے یہ امریکی نائب وزیر خارجہ کیونکہ بھارت کے دورے پر ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو نظام ہے اس کی خریداری کے سلسلے میں امریکہ کا مواقف دنیا کو معلوم ہے یہ خطرناک ہے اور کسی بھی اس سلامتی کے حق میں نہیں ہے ان کے اس بیان سے ایک روز پہلے بھارتی فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل وی آر چودری نے تصدیق کی تھی کہ دوہزار اٹھارہ میں پانچ ارب ترتالیس کروڑ ڈالر کے جس سودے پر دستغط ہوئے تھے وہ برقرار ہے اور اس کی پہلی کیم اس سال بھارت کی فضائیہ کو مل جائے گی لیکن ایک بات دیکھیں کہ امریکہ کس طرح پاکستان کو ٹریٹ کرتا اور بھارت کس طرح امریکہ کو ٹریٹ کرتا اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے ویورز کے ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح چیزوں کو نہیں کرتی جس طرح کرنا چاہیے انڈیا میں وہاں پہ انہوں نے جو انڈیا کے فورن سیکٹری ہیں ان سے ڈائلوگ کیا ان سے ٹاکس کی جبکہ پاکستان میں انہوں آکے انہوں نے پاکستان کے فورن منسٹر لیول سے ٹاکس کی اور انڈیا کے اندر انہوں نے جا کے جو فورن منسٹر جی شنکر ان کو کال آن کیا اب آپ دیکھیں یہ ایک ڈیفرنس ہے اپروچ کا کہ امریکنز کو بھارت امریکنز کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے آج بھی وہ وائس رہے ہیں آج بھی وہ وہی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اب اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وینڈی شرمن ہے آپ ان کی کانفیڈنس چیک کریں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں تو جب وہ بھارت میں تھی تو وہاں پہ تو کھڑے ہو کے وہ انٹی پاکستان باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو آگے لے کے جانے کا ہم صرف وہ افغانستان کے اوپر بات کریں گے اور جب پاکستان آئی تو اتنی لمبے چوڑے بیان بھی داگ دیئے اور کہنا شروع کر دیئے جناب کے ہمارا تو انٹی ٹیرزم کے اوپر کوپریشن ہے یہ جو ہیڈ لائن ہے دیکھیں یہ جو ہیڈ لائن ہے یہ امریکنز دینا چاہتے ہیں انٹی ٹیرے ٹاکس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جاری رہیں گی یہ ہے امریکنز کا پاکستان سے انگیجمنٹ اس کے علاوہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے جبکہ وہ بھارت جاتی ہیں تو وہ انڈو پیسیفک کی بات کرتی ہیں وہ بائی لیٹرل ریلیشنز کی بات کرتی ہیں اور یہاں پہ صرف کانٹر ٹیرزم ڈائیلوگ کی بات کرتی ہیں کہ جی ہم کانٹینیوشن رکھیں گے کانٹر ٹیرزم میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ افغانستان کے معاملات دیکھنے ہیں سو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کو ہم ایکول ٹریٹ نہیں کرتے اب یہ چیزیں بدل چکی ہیں لیکن آپ دیکھیں مزید کی بات یہ ہے کہ وہ قوارڈ کے لیے ان کو انڈیا کو ون کرنا پڑتا ہے اور جب سے یہ آکس آیا آسٹریلیا یو ایس اور یوکے کا جو الائنس آیا ہے یہ ایک ایمپریشن دیا جا رہا تھا شاید قوارڈ فیل نہ ہو جائے قوارڈ تو فیل آبیسلی نہیں ہوگا لیکن کیونکہ انڈیانز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملیٹری ایگریمنٹ میں یا ملیٹری کوپریشن میں امریکہ کے ساتھ نہیں جائیں گے because they understand کہ انہیں چائنیز کے ساتھ بورڈر لگتا ہے تو اگر معاملات کئی خراب ہوتے ہیں تو who will be the worst effective of this entire situation کیونکہ امریکنز کا تو کوئی بورڈر نہیں ہے آسٹریلیانز بھی نہیں ہے جیپنیز بھی نہیں ہے so on the other hand یہ انڈیانز کی بڑی وائز موو ہے ہم نان آلائنمنٹ مومنٹ ہم نے انیشیائٹ کی اور ہم اس طرح نہیں کرتے ساتھ ساتھ اپنا ملیٹری بیلڈ بیلڈب بھی کر رہے ہیں اپنے کتنا if i'm not wrong 74, 75, 73 بلیون ڈالر کا ڈیفنس بجٹ بھی رکھا ہوا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نان آلائن ہم کسی کے ساتھ آلائن نہیں ہیں they're going for their own جو ایک ان کی اپنی ہوتی ہے جو capacity اس پر کام کر رہے ہیں اور اور پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے improve نہیں کرنا لیکن انڈیا کو وہ insurance is دے رہے ہیں quad کے اوپر انڈیا کو وہ insurance دے رہے ہیں AUKUS کے اوپر کہ AUKUS کے آنے کے بعد quad جو ہے وہ دیما نہیں پڑے گا وہ slow نہیں جائے گا وہ اسی طرح چلتا رہے گا